آتما نتوی ہے اور آتما نتوی ہے کیسے سردان کرنا کہ کیسے سردان کرنا کہ پریائے ڈرشتی سے نت ہے لیکن میں تو درپڈرشتی والا نت ہوں اپنا آسرے کس پہ رکھنا درپڈرشتی پہ پریائے ہیں راگادی وکاری باب ہیں لیکن آسرے کرنے یوگ ڈرشتی میں کرنے یوگ نہیں ہے دیکھو گجب گجب کی بات گروہ دے ویسا فرما دے دے کہ پریائے اور نمت نمتک سمن اور جڑکی کریا اور راگادی وکار اس سب کچھ جاننے یوگ تو ہے لیکن آسرے کرنے یوگ ڈرشتی میں لینے یوگ سردہ کرنے یوگ نہیں ہے بیوہار جاننے میں تو آتا ہے لیکن گیانی اس کو جھوٹا زمستہ ہے اچھرے سمستہ ہے اس کا سردان ایسا ہی کرتا ہے ہی سمجھ میں آیا بیوہار کا وزہ گیانی کے کیال میں گیانی چار ہاتھ جمین دیکھ کے چل رہا ہے سمجھ دو سمجھو پریکٹیکل بتا دے مونی راج چار ہاتھ جمین دیکھ کے چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو مونی راج اس سمیں کیا سردہ رکھتے ہیں جب چار ہاتھ جمین دیکھ کے چل رہا ہے ابلے کو کیا دیکھتے ہیں چار ہاتھ جمین دیکھ کے چلنے والا دیکھتے ہیں جیووں کی رکھشہ کرنے والا دیکھتے ہیں اس کریہ کا کرتا دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کیسے چلتا ہے ان کے اندر کیا استدی رہتی ہے جب مونی راجی ریہ سمجھ دی پر چلتے ہیں تو سنو کیسے چلتے ہیں اندر یہ سردان ہے کہ میں تو ایک ترکالی بھگوان آتما ہوں میں یہ سریر کے سنجو کے کریہ والا میں نہیں ہوں یہ تو سردان ہے ان کا اور کیا سردان ہے کہ یہ چار ہاتھ جمین دیکھ کے چلنے کا جو بھاؤ آرہا ہے یہ راگ کی کریہ ہے یہ میرا سنو نہیں ہے پھر چار ہاتھ کی جو چل رہے ہیں جو پیدر چل رہے ہیں یہ جڑکی کریہ ہے یہ گائی کی کریہ ہے یہ جڑکی راگ بکار یہ سریر کی کریہ وہ راگ کی کریہ سو میں ان دونوں سے تیارہ ہوں سردان ایزا ہے ذات میں یہ سردان بھی ہے یہ بھی پتا ہے کہ راگ کیوں آ رہا ہے کہ میں اپنے صورت میں صرف نہیں ہو پا رہا ہوں کہ چلنا کیوں سو ساری طاقت کائے پہ لگتی ہے اپنے صورت میں استر ہونے میں اور اجیانی جیب کا کیسا سردان ہے کہ دیکھو میں کیسی جمین دیکھ کے چلتا ہوں دیکھو میں کتی بڑیا کریا بالتا ہوں میرے نمج سے کوئی جیب نہیں مرتا کھل میں ہے نا تو وہ ایسا اس شریر میں اس راگہ دی بھاؤ میں اس تو بھاؤ میں ایک اتھ بدھی کرتا ہے اس لئے وہ دربلنگی متھیا ڈسٹی کہہ لاتا ہے اس میں کوئی ساست پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب اس کی ایسی ڈسٹی ہے تو وہ کبھی آتمہ میں لین ہو ہی نہیں پائے گا کیسے اپائے گا بھولو آتمہ میں لین ہونے کا اپائے کیا ہے کہ وہ جڑکی گریہ جڑکی لگے وہ راگہ دی بھاؤ دکھروپ بکاری بھاؤ لگے اپنا صوروح نہیں لگے تب تو جیب اپنے صوروح میں جائے ابھی اپنے بردوان میں کیا کر رہے ہیں کہ جی راگہ دی بھاؤ جی جڑکی کریا ان میں ہی لگے پڑے ڈسٹی ہے اور من ہی من کیا سوچتے کرنی تو پڑے گی پھوجا بکتی کرنی تو پڑے گی سو ساری طاقت وہاں لگی رہتی ہے اور اس سے بھید گیان کر کے آتمہ میں جانے کا بھاؤ نہیں بنتا آتمہ نو بھوٹی کیوں نہیں ہوتی یہ اپنے آپ سے پرشن کیا کرو کہ بھائی مجھے آتمہ نو بھوٹی کیوں نہیں ہے مجھے اندر چوبیس گھنٹے مجھے سمجھ میں آ گیا پھر بھی میرے اندر بھید گیان کی دھارہ کیوں نہیں چلتی کرموں کو دوس مت دینا کرموں کو مت کہنا کہ کرم کا احضہ ہے اگر احضہ کہتا ہے تو پیور مجھے آتمہ کی روچھی نہیں ہے ارے روچھی بھی کئی طرح کی ہوتی ہے روچھی بھی نہیں سمجھ میں آیا بھولو ہرمین جی بیٹے کی سادھی کرنی ہے ارے بھولو تو کیا کرنی تو ہے تو چلو ابھی اتنی استدھی نہیں ہے کہ ابھی کرنی ہے اندر سمجھ میں آیا جیسی روچھی میسا پرسا ابھی ان سے کہے چلو کی لڑکی بہت بڑی ٹھیک دیکھیں کرنی کرنی تو ہے ابھی نہیں کرنی تو ہے ابھی نہیں کرنا تو ہے ہے ابھی نہیں کرنی ہے ابھی اور زیادہ لیٹ گیا تو ہے تو 23 کا ہو جائے گا پھر دیکھو تم پھر تو بھائی صاحب کنڈلیاں کنڈلیاں دیکھیں گی سب نومے دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے نہیں دیکھتے ہیں اب کرنی ہے ایسا ہی سمجھ میں جب کرنا ہوتا ہے جیب کو تب وہ پرسارت الگ ہی ہوتا ہے ابھی کیا کرنا ابھی تو بچار منا رہا ہے روز آ جاتا ہے آدھا گھنٹہ سنجا کریں گے تو یا سمجھ میں جان ہے تو جنری باس کو سنسار میں سب تو ہے کہ بات تو بکی ہے اینار میں یہ سی کرتے ہو کہ نہیں کرتے پندی جی کہتے تو سہی بات میں دم تو ہے یا ہے ہی ہی میں آئے کیا ہے ایسے کرتا ہے اوپر یہاں سے بات نکلتا ہے اوپر گھڑی دیکھتا مال بھیجنا ہے پندی تھی ہاں وہ تو کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی یہ تو ضروری ہے نا اصلی صرف تو یہ پڑا ہے نا تو اصلی کام جو دیکھتا ہے وہاں ایسا پرسار تھی بھگر جگتا ہے وہاں کرمو دے آدھی کا بچار نہیں کرتا سنجزار میں کیسے مور کے دکان آدھی میں بیاء پار آدھی میں پیسہ جوڑنے میں کوئی کرم آدھی کا بچار نہیں کرتی کہ کرم کا ہوگا تو آئے گا وہاں تو طاقت لگا کے لگتا ہے وہ جب دھرم کی بات کرو آدم کی بات کو کہتا ہے وہ یہ کرم ہوتا ہے وہ کیا کریں ہمارا کوئی کرم کھوٹا ہے لیویت جی کیا کریں ہمارا کرم کا ہوتا ہے بھی خیل میں ہے کہ نہیں آیا کیا کریں فزے پڑے ہے فزا پڑا خود پڑا خود فزا ہے کون دوسرا تجھے فزا دے پہلے بیٹا ہے رچی تو تیر ہی ہے آج ایک بات آؤ آدمی جو بیاء پار آدھی کرتا ہے تو کتنی دکھ تکلی وہ دیکھا تم نے گھر میں کتنی دکھ تکلی وہ تو ابھی پتنی کہتی بہاں جاؤ کہ نہیں تم بیمار آنے تو گھر ایک بیمار سے نہیں بیٹھے رہو گی کیا بیابار میں جانا جنوری ہے کہ نہیں دکان کھولو کہ نہیں تم بیماروں میں تو نہیں جاتا بھولو ایسا کوئی کرتا ہے سب چلے جاتے ہیں گھر میں سادھی ہو گواہ ہو کچھ بھی ہو تو ابھی وہ بیابار کو ایجشٹ کرتا ہے کبھے ان کی سکھ آئی کہ تین بجے ٹھیک ہے میں بار ایک بجے تک دکان ہوا آتا ہوں پھر میں آؤں گا پھر اپن چلیں گے کہ پہلے ہیں تو ٹھیک ہے پہلے ہوتے ہیں تو وہاں سے آئے گا پھٹا پھٹ کپڑے چینج کرے گا اور دکان بھاگے گا بھاگے گا اور سوادھی آدھی میں سادھی کل ہے پرسو ہے سوادھی آستے بند گھر کے بہت کام ہے بھی مندل نہیں آسکتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو بیابار کیا سے کیا ہے جہاں جیب کو سچا سخبہ سے دھو وہاں جیب کو اپنے ہاں پوچھی لگتی ہے یہاں میری بات ہے ارے بھئیہ جب کسی کو بیماری ہو کوئی دکتہ کلیب ہو اسے سادھی بواہ اچھے نہیں لگتے اسے ڈاکٹر اچھا لگتا ہے وہ کہتا ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو سادھی بھاڑ میں گئے لیکن سوادھی آدھی میں مجھے مجھے ڈرسن کا روح ہوگا ہے یہ اندر رات اور دن کسائے کے بھاو چل رہے ہیں وہ میں سوادھی آدھی میں بھی نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا حال میں ہے نا بھئیہ سمیدہ بھوگی مد بنو آتما کے بھوگی بنو اپنے کو آتما دے وہ کچھ نہیں رکھا اس انسار میں کہاں ایک منٹ میں پریائے بدل جانی ہے اور ابھی خبر نہیں ہے پریائے پرڑتے ہی مچن مکی ہو جائیں گے ایک سگرد میں جنبی جانوروں پر کروڑا کر رہے ہو انہی جانوروں کے پیٹھ میں پیدا ہو جاؤں گا